بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ناظرین کتاب الجامعے کی سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث نمبر ایک آپ کے سامنے بیان کی گئی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق بیان کیے الحمدللہ چار حقوق آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جا چکے ہیں آج انشاءاللہ تعالی پانچوں حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مارض فعود ہو کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ وہ اس کی تمادداری کرے اس کی اعادت کرے بیمار پرسی کرے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک عمل ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اور اپنی بخاری میں باب باندھا ہے بابو وجوب اعادت المریض کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں حکم پایا جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر بیمار ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان پر واجب ہے فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اتمادداری کرے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے اس کی اعادت کے لیے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان کی اعادت کے لیے جاتے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اگر بیمار ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی اعادت کے لیے جاتا ہے تو رسول اللہ سلم نے ایک دعا سکھلائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دعا سات مرتبہ اس کو پڑھا جائے اس دعا کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مریض کو بیماری سے عفیت عطا فرما دیتے ہیں وہ دعا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیعکا اسأل اللہ میں سوال کرتا ہوں اللہ سے العظیم جو عظمتوں والا ہے رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب ہے ان یشفیعکا کہ اللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ جو مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس جا کر اعادت کرتے وقت فرمایا کہ وہ یہ دعا سات مرتبہ اگر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالی بیمار کو اس دعا کے سبب عفیت عطا فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے اس کو زیادہ سے زیادہ تسلی دینے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دلاسہ دے دے اور یہ کلمات ادا کر دے لا بأس تغورن انشاءاللہ کہ اس بیماری سے آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں سے گناہوں کو مٹا دیں گی گناہ آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کی اعادت کے لیے جاتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس بیمار کے لیے یہ دعا پڑتے ہیں یہ بہت بہترین دعا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے از ہی بالباس اے اللہ میرے بھائی کی بیماری کو دور فرما دے رب الناس تو ہی لوگوں کا رب ہے پالنے والا ہے وشفی انتشافی اے اللہ تو شفا عطا کرنے والا ہے تو ہی شفا دینے والا ہے لا شفا تیرے علاوہ بیماری سے تندرستی عطا کرنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے اور تو اس انداز سے شفا عطا کرتا ہے کہ بیماری کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بہترین دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیماری کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ناظرین بیماری کے وقت بیمار کی عیادت کے لیے ایک حدیث جس میں عیادت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو میری تیمہ داری کے لیے نہیں آیا میری عیادت کے لیے نہیں آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا کہے گا اے اللہ تو تو ہمارا رب ہے رب الناس ہے لوگوں کا رب ہے کائنات کو پالنے والا ہے اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور ہم تیری عیادت کو کیسے آ سکتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے فلاں بندہ جو میرا بندہ تھا بیمار تھا اور تو نے اس کی تیمہ داری نہیں کی اگر تو اس کی تیمہ داری کرتا اس کی بیمار پرسی کرتا اس کے پاس جاتا تو تو یقینا اللہ کی ذات کو وہاں پاتا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل جاتی اللہ کی معیت کا مطلب یہی ہے کہ بیمار کی تیمہ داری کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کہ جو بندہ بیمار کی تیمہ داری کے لیے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں چہل قدمی کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اعادت کرنے والا شخص اللہ کے پیغمبر اس کو جنتی قرار دے رہے ہیں جنت کا سرٹیفیکیٹ عطا فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کسی بیمار بھائی کی اعادت کے لیے جاتا ہے یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ چلنا جو ہے تمہیں مبارک ہو تمہارا یہ جانا جو ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم اپنے گھر سے نکل کر ایک مسلمان بھائی کی اعادت کے لیے جا رہے ہو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ تم جنت میں چل رہے ہو اور اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا کرے تو اس حدیث سے بھی بہت بڑی فضیلت اعادت کرنے کی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا ناظرین مریض کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اعادت کا ایک عدب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلی دیں ہمدردی کریں اور کوشش کریں کہ اگر کسی جگہ بیماری کی وہ جگہ جہاں پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر بھائی مسلمان کے سر میں شدید درد ہے کمر میں درد ہے جسم کے کسی اور ایسے حصے بر کہ آپ محبت سے ہاتھ رکھ کر اگر اس کے لئے دعا کریں تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جو سعد تھے انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا اور میری اعادت کرنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ میرے پاس بیٹھے میں نے آپ سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر میرے پاس جائدات بہت زیادہ ہے مال بھی ہے اور میری ایک بیٹی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تہائی اپنے مال کا اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں اس کی وسیعت کرنا چاہتا ہوں اور باقی میری بیٹی کو مل جائے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا تو پھر سعد نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا آدھا مال وقف کر دیتا ہوں اور آدھا مال میری بیٹی کو مل جائے گا فرمایا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کرنا تو پھر سعد نے کہا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے میں اپنے مال کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ وقف کر دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اس کی اور باقی مال بیٹی کو مل جائے گا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ ایک تہائی مال کا وقف کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہے لیکن آپ نے اجازت فرمائی اس کے بعد سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا شکر کے ساتھ اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد میرے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ سعد کو شفاعتہ فرما دے اور اے اللہ سعد کی جو ہجرت ہے اس کو بھی قبول کر لے اس کو بھی مقمل فرما دے حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ سکون عطا کیا کہ اس بیماری سے نہ صرف مجھے اللہ تعالی نے نجات عطا کی بلکہ آج تک پیارے پیغمبر کی وہ شفقت اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ کی وہ تھنڈک جو ہے آج بھی میرے دل کو سرور عطا کرتی ہے سرور بخشتی ہے اور مجھے بہت عجیب سی کیفیت مجھ پر تاری ہوتی ہے تو اس حدیث سے ناظرین ثابت ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ ہمدردی اور پیار اور محبت والا لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس کے لئے دعائے خیر بھی کرنی چاہیے اور اگر تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھنا ممکن ہے تو ہاتھ رکھ کر اس کے لئے دعا کی جائے اس کے علاوہ ناظرین تکلیف میں اگر بیمار آدمی سبر کرتا ہے واویلا نہیں کرتا آہو بکا نہیں کرتا چیخو پکار نہیں کرتا تو یقینا تکلیف کا بدلہ جنت ہے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت شدید درد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمہ داری کے لئے آتے ہیں عیادت کے لئے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زید کہ تمہاری آنکھوں میں درد ہے کیا کرتے ہو زید نے کہا اللہ کے پیغمبر کچھ بھی نہیں میں سبر کرتا ہوں اور اللہ پر امید رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ زید اگر تم سبر کرتے ہو اور تکلیف پر واویلا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ اس تکلیف کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کو سبر کرنا چاہیے واویلا نہیں کرنا چاہیے ناظرین اعادت کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب آپ مریض کی اعادت کے لیے گئے ہیں تو وہاں جا کر فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مریض کو تکلیف پہنچے آپ اعادت کریں اور فوری طور پر اٹھ کر آ جائے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا نام ام سائب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمہ داری کے لیے گئے ام سائب کو بہت شدید بخار تھا اور بخار بہت زیادہ تیز تھا اور کافی دنوں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے پاس بیٹھتے ہیں تیمہ داری کے لیے اس کا حال پوچھتے ہیں تو ام سائب کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بخار کو لے لے اس بخار نے تو میرے جسم کو توڑ دیا ہے اس بخار کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف آئی ہے جسم لاغر ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ام سائب کو سمجھانا شروع کیا آپ نے فرمایا کہ بخار کو بلا بلا نہیں کہنا چاہیے فرمایا کہ بخار تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جسم سے تمام گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیا جاتے ہیں اور جسم سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ خیر اور برکت کا بعض بن جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سائب کو واویلہ کرنا سے منع کیا اور سمجھایا کہ بیمار آدمی جو ہے اپنی بیماری میں سبر سے کام لے ناظرین یہاں پر ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کوئی مسلمان آدمی غیر مسلم آدمی کی تیمہ داری کے لیے اس کے پاس جا سکتا ہے تو یہ بات سمجھئے کہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے عیسائی ہے یہودی ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اخلاق کے ذریعے سے دین کی طرف مائل کریں اور آپ اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ اس کی عادت کے لیے جائیں ایک یہودیوں کا بچہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا حضرت عناس فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا اور بیماری کی شدت بہت بڑھ گئی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اب وہ یہودی ہے رسول اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کے گھر میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بہت دیمار سخت بخار کی حالت میں بستر پر پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبر کی تلقین کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اسے دین کی دعوت دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے بچے تو کلمہ پڑھ لے اور اللہ کی وحدانیت کو مان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے بچہ جو ہے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے بیٹے ابل قاسم کی بات کو تسلیم کر لے ان کی بات کو رد نہ کر تو بیٹا فوری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بچے کی روپ رواز کر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ناظرین بہت ساری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو آخر میں دو حدیثیں بیان کر کے ہم اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں ناظرین جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو سنت عمل ایک یہ بھی ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار آدمی سے آپ اپنے لیے دعا کی درخواست کریں کیونکہ اس وقت وہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے تو فرمایا کہ آپ ضرور اس سے دعا کی درخواست کریں کہ وہ اس وقت آپ کے لیے دعا کر دیں ابن ماجہ میں روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان کسی مسلمان کی اعتماداری کیلئے جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیمار آدمی سے اپنے لیے دعا کروا لے اور ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے صبح کے وقت اپنے بھائی کی اعتماداری کیلئے گھر سے نکلتا ہے اور بھائی کی اعتماداری کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس انداز سے اسے ڈھامتی ہے کہ ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ شام تک تم نے اس بندے کے لیے جو تمادداری کے لیے آیا ہے شام تک تم نے اس کے لیے دعائے مقبرت کر لی وہ ستر ہزار فرشتے اس بندے کے لیے شام تک بکشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چل کر آتا ہے فرمایا کہ اگر وہ شام کو آتا ہے تو صبح کی نماز تک یا صبح تک وہ فرشتے ستر ہزار ساری رات اس بندے کے لیے بکشش کی دعا کرتے رہتے ہیں تو یہ کچھ آداب تھے عیادت کے اور کچھ فضیلت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین